یہ خبر جو اس وقت سامنے آرہی ہے وہ آپ کو بتا دے یوٹیوبر الوش یادو کو لے کر کیا خبر سامنے آرہی ہے جسے نویڈا پولیس نے گرفتار کیا یہ جانکاری سامنے آرہی ہے جسے نویڈا پولیس نے گرفتار کیا ہے الوش یادو کو یہ خبر اس وقت سامنے آرہی ہے نویڈا سے جہاں یوٹیوبر الوش یادو کو گرفتار کیا گیا ہے اب اس کے پہلے بھی جھڑپ کی خبریں سامنے آئی تھی الوش کی لگتار خبریں سامنے آ رہی ہیں اب یہ جانکاری سامنے آ رہی ہے یوٹیوبر الوش یادو کو نویڈا پولیس نے فیلال گرفتار کر لیا ہے تو بیٹے کچھ دنوں سے لگتار الوش یادو بیوادوں میں تھے بیوادوں میں گھرے ہوئے تھے اور اب یوٹیوبر الوش یادو کو نویڈا پولیس نے گرفتار کیا ہے حالانکہ شروعاتی بس اتنی جانکاری مل پا رہی ہے کہ انہیں گرفتار کیا گیا ہے یہ گرفتاری کس اندرگ میں ہوئی ہے کس کیس کے سلسلے میں ہوئی ہے کیونکہ الوش یادو کے اوپر پہلے سے ہی کئی سارے کیس فائل ہیں وہ قد میں چل رہے ہیں اور اب یہ خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے پرمود ہمارے سامنے آتا جھوٹ چکے ہیں اسی میڈیا سامنے آتا پرمود اس وقت ہمارے ساتھ ہیں پرمود الوش یادو کی یہ جو گرفتاری ہوئی ہے نویڈا پولیس کے طرف سے وہ کونسے کیس میں ہوئی ہے کس معاملے میں ہوئی ہے دیکھیں پیچھلے سال نویڈا پولیس میں الوش یادو اور کچھ لوگوں کے خلاف صاحب کے زہر کو لے کر جو ہے ایک معاملہ درش کیا تھا جو کہ سیکٹر 49 تھانے میں درش کیا گیا تھا جسے بعد میں انویڈیگیشن کے لیے سیکٹر 20 سے نویڈا کے تھانے میں ٹرانسپر کر دیا گیا تھا اس معاملے میں آج ایلوش شادد کو پوچھتا کے لیے بلایا تھا حالانکہ اس نے پہلے بھی کئی بار پوچھتا کے لیے بلایا تھا ایک آتھ بار ایلوش شادد پوچھتا کے لیے آئی تھے لیکن تب آج بلایا گیا تھا تو اس کے بعد جو ایلوش شادد سمتو شرنک جواب نہیں دے پایا تھا جس کے بعد انویڈا پولیس نے انہیں گرفتار کیا ربوت کے ایلوش کے علاوہ بھی کسی اور کی گرفتاری ہوئی ہے اس پورے معاملے میں دیکھیں اس پورے معاملے میں پہلے ہی کئی سارے سفیرے تھے اور جو ایک پارٹی ہونے ہی ہو رہی تھی جس میں کی ساپو کو لے کر آیا گیا تھا اور جہاں سے ساپو یہ برامت کیے تھے جو پی ایف اے کی طرف سے ایک شکایت دی گئی تھی کہ جلل پر جاتی کے ساپو کا جو استعمال اس طریقے کی پارٹیوں میں ہو رہا ہے اور اس نے ایک بائٹ کا استعمال کیا جاتا ہے ڈریکس کے طور پر کیا جاتا ہے جس کے بعد انویڈا پولیس نے فیار درد کی تھی اور جارج کی تھی کئی سفیرے اس میں گرفتار ہوئے تھے اور جو ارگنیزر تھے وہ گرفتار ہوئے تھے اس کے بعد الوی شادف سے پوچھتا یہ ایک بار چیت تھی لیکن اس کا بار بار جب الوی شادف کو بلائے جارہا تھا تو الوی شادف کئی بار بیماری یا پھر دوترے کتی بہانے سے جو پولیس کے سامنے پیش نہیں ہو رہے تھے اب الوی شادف کو آج پوچھتا پوچھتا کردے کے بعد نویڈا پولیس نے الوی شادف کو گرفتار کیا ہے اور تھوڑی دیر میں انہیں عدالت میں پیش کیا جائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا پرموٹ تمام جانکاری دینی کے لیے زی نیوز پر اس وقت کی یہ بڑی خبر جہاں نویڈا پولیس نے الوی شادف یوٹیوبر الوی شادف کو گرفتار کیا ہے ساپوں کے زہر کے معاملے میں گرفتاری ہوئی ہے پوچھتا جب پولیس نے ان سے پوچھتا شروع کی اس کے بعد جا کر کے الوی شادف کو گرفتار کیا گیا ہے یوٹیوبر ہے الوی شادف جن کی گرفتاری نویڈا پولیس نے کی ہے اس وقت اب انہیں کورٹ میں بھی کچھ دیر میں پیش کیا جائے گا کیونکہ گرفتاری کے 24 گھنٹے کے بھیتر پولیس کو کورٹ میں بھی پیش کرنا ہوتا ہے پولیس آگے کس طریقے سے ریمان لیتی ہے کتنے دنوں کی ریمان کی ڈیوانٹ رکھتی ہے یہ دیکھنا ہوگا کچھ دیر میں کورٹ میں پیشی ہوگی الوی شادف کی ساپوں کے زہر کے باملے میں یہ گرفتاری ہوئی ہے الویش کی تو زہر کیس میں الویش شادف گرفتار ہوئے ہیں نویڈا پولیس نے انہیں گرفتار کیا ہے یہ بڑی خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے